اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نفس المحموم لظلمنا تسبیح وحمہ لنا عبادت صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد محمد صلی علیہ وحمد آل محمد وعجل فرانا یہ ماہ محرم استقبال محرم کے حوالے سے دروس ہیں کہ ماہ محرم ماہ رمضان کی ماند ہے یعنی ماہ عبادت ہے ماہ عبادت ہے ہمارا گریہ ہمارا گم ہماری ازاداری ہماری مجالس ضروری ہے کہ اس طرح ہوں تاکہ مقصد امام حسین علیہ السلام کی افاظت ہو گریہ شروعاتی ممکن ہے کہ خوف والا ہو خوف والا گریہ ہو کہ خداوند عالم میرے اندر ایسی صفات نہ ہو جو یزیدی گروہ میں تھے اس کے بعد یہ گریہ توہیدانہ ہو جائے کہ خدا اور بندے کی محبت شامل ہو جائے جس طرح امام حسین علیہ السلام کا گریہ امام حسین علیہ السلام کی خدا سے محبت تھی وہ توہیدانہ تھی آلہ ترین گریہ یہ محرم یہ مہینہ ہمارے گریہ کو ٹھیک کرنے آئے ہماری ازاداری کو ٹھیک کرنے آئے ہمارے گم کو ٹھیک کرنے آئے ایسی ازاداری کریں جس کی تائید محمد اور آل محمد کرتے ہوں ضعیف باتیں نکل نہ کریں ضعیف باتیں نکل نہ کریں بے سنت باتیں نہ کریں سست باتیں نہ کریں وحدت کو نقصان نہ پہنچائیں تب ہی آئیمہ فرماتے ہیں نفس المحموم لزلمنا ہمارے ظلم پہ ایک گم کا سانس لینا تصویح پروردگار وحمہ لنا عبادت اور گم منانا عبادت ہے گم منانا عبادت ہے پس محرم میں ہمارا گریہ کس پہ ہو گریہ سانس لینا ہمارا آہ کرنا ہمارا کس پر ہو اس ظلم پر ہو جو امام حسین علیہ السلام پہ ہوا کہ یہ ظلم ہم ہوتا ہوا نہ دیکھیں یعنی یہ ظلم ہم نہ کریں یہ ظلم ہم نہ کریں پس امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو زندہ کرنا ہے یہ عبادت یہ عبادت ہے پس ہر مظلوم کے لئے گریہ نہیں کیا جاتا بلکہ ایسا مظلوم ہے ایسا مظلوم پہ گریہ کیا جاتا ہے جو عادل ہے جو عادل ہے پس ہم گریہ کرتے ہیں تاکہ معاشرہ بھی امام حسین علیہ السلام سے متصل ہو کے عادل بنے یہ گریہ ہمیں عادل تک پہنچائے یہ گریہ ہمیں عادل بنائے پس ہمارا گریہ تبلیغ ہو مقصد نہ ہو ہمارا گریہ تبلیغ ہو مقصد امام حسین تک لے جانے والا ہو ٹھیک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے گلے مبارک کو چومتے سینہ مبارک کو چومتے رخصار کو چومتے یہ وہی جگہ ہے جہاں ظالموں نے تیر مارے ظالموں نے تیر مارے یا پتھر مارے یا وہ ملون شخص شمر سینے پہ بیٹھا پس دس اور بارہ سال سالہ بچے اس مجلس میں دیکھا کرتے تھے رسول خدا کے اس عمل کو زید بن ارکم جب پینسٹ سال کے ہوئے اور یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے یزید کے دربار میں دیکھ رہے تھے کہ یزید بے حرمتی کر رہا ہے امام حسین علیہ السلام کی شڑی مار رہا ہے امام کے رخصار مبارک اور امام کے لبوں پر بے شمار لانا ٹھیک بس یہ کربلا کا حادثہ انہوں نے شام میں یزید سے کہا اے یزید کہ امام حسین علیہ السلام کے مبارک لبوں پر اور رخصاروں سے شڑی ہٹاؤ میں نے خود دیکھا ہے کہ رسول خدا ان کو چومہ کر دی بس امام حسین علیہ السلام نے بہت بڑی قربانی دی بہت بڑی قربانی دی ہے امام حسین علیہ السلام کا قیام نظام حق کو قائم کرنے کے لئے تھا اس مطلب کی تحقیق کے لئے خون اور فرزند کو اصحاب کو نصار کیا اور اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں کہ اپنا خون پیش کریں امام اپنا اپنے فرزندوں کو پیش کریں اپنی اولاد کو پیش کریں اپنے اصحاب کو پیش کریں بس کوئی چارہ نہیں تھا ممکنی نہیں تھا کہ ایک تقریر سے ایک درس سے معاملہ حل ہو جائے ایک درس سے معاملہ حل ہو جائے اور نظام باطل ختم ہو جائے بس مکتب کی حمایت کے لئے حفاظت کے لئے محمد اور آل محمد علیہ السلام نے ہر چیز کی قربانی دے دی آپ دیکھیں کسی نے زندان کاتے زہر کھایا تاکہ مکتب کی حفاظت ہے کتنا عظیم وہ مکتب ہے جس کی یہ عظیم ہستیاں حفاظت کر رہی ہیں یہ عظیم ہستیاں حفاظت کر رہی ہیں پس ہماری مجالس ازاداری ہمارا گریہ مکتب کی حفاظت کے لئے ہو یہ یہ ہم اصول جب تک سیکھیں گے نہیں آداب جب تک سیکھیں گے نہیں کیسے ہم محرم میں مکتب کی حفاظت کریں گے ہمارا گریہ ہماری عظیم داری کیسے مکتب کی حفاظت کرے گی اتنی بڑی ہستیاں اپنے آپ کو پیش کر رہی ہیں اپنی اولاد کو پیش کر رہی ہیں اپنے اصحاب کو پیش کر رہی ہیں جیسے جون کو پیش کر رہی ہیں ویسے ہی علی اکبر کو پیش کر رہے ہیں جیسے جون کو پیش کیا جیسے برتاؤ جون کے ساتھ کیا ویسے ہی علی اکبر کے ساتھ کیا بس کیسے زیند صلی اللہ علیہہہ نے سخت مراحل دیکھے سخت مراحل دیکھے لیکن ذرا برابر ان کے دل میں خیال نہیں آیا کہ میں مکتب کی حفاظت نہ کروں بچوں نے دیکھا کہ زیند صلی اللہ علیہہہ کبھی کہتی ہیں مار آئی تو اللہ جمیلہ بچوں نے دیکھا کہ کبھی زیند صلی اللہ علیہہ خدا سے بات کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں ربنا تقبل منا حاضر قربان بچوں نے دیکھا کبھی علی علیہ السلام سے مخاطب ہیں اپنے بابا سے مخاطب ہیں بچوں نے دیکھا کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہہ وسلم سے خطاب کر رہی ہیں فرما رہی ہیں کہ میرے نانا حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں نانا جان کربلا کے توفان نے اس کشتی کی حرمت کو پامال کر دیا اس کربلا کے توفان نے اس کشتی کے کشتی کو توڑ دیا ہے اے میرے نانا یہ کشتی خون کے توفان سے ٹوڑ گئی جسم کو پارا پارا کیا گیا ہے یہ تربیت تھی بچوں کی یہ تربیت تھی کہ ہماری ازاداری سے ہم سب کچھ یہ پیش کر رہے ہیں کہ مکتب کی حفاظت یہ کتنا بڑا قدم تھا کتنی بڑی جنابِ زینب سلام تربیت کر رہی ہیں ہماری ازاداری زینب سلام ملہ اللہ عنہ کی ماند ہو کہ نمازِ شب اس کتن سفر میں کذا نہیں ہوتی کہ جنابِ زینب سلام کتنا بڑا پیغام ہے کہ زینب سلام علیہ سے نمازِ شب کتن سفر میں کذا نہیں ہوئی کبھی خدا سے باتے کرتی ہیں کبھی رسولِ خدا سے باتے کرتی ہیں توصل کا سلسلہ قائم رکھا ہے مضبوط ہونے کا سلسلہ قائم رکھا ہے بچوں کو بھی تربیت دے رہی ہیں کہ ایسے مضبوط ہوا جاتا ہے کتنی بڑی تعلیم ہے جنابِ زیند صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بچے معاملہ یہ تھا کہ امامِ سجاد سے جنابِ زیند صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم بچوں کی بن رہی تھی وہ بچے کوفے کے بازار میں بوکھے جب گزر رہے ہیں تو وہ روٹی وہ صدقہ نہیں لے رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ ہماری پوپی نے کہا ہے کہ صدقہ لے نام پہ حرام معلم کون بنی کہ تعلیماتِ امامِ سجاد علیہ السلام بچوں تک پہنچائی جائیں جنابِ زیند صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی ذمہ داری ہے کتنی بڑی ذاکرہ ہیں زیند صلی اللہ علیہ وسلم ذاکر کی ذمہ داری سمجھ آتی ہے کہ ذاکر ہے کیا ذاکر ہے کیا بس صرف کرامت اور شرافت شہادت جو ہے راہِ خدا میں شہادت یہ نہیں ہے کہ شہدہ دنیا سے انتقال کے بعد برزخ میں منتقل ہوں صرف یہ نہیں ہے یہ صرف کرامت نہیں ہے کہ شہدہ زندہ ہے اصل حدف کربلا بتاتی ہے کربلا بتاتی ہے کہ اصل حدف زندگی نہیں زندگی تو دنیا میں بھی ہے مانوی وہ مانوی زندگی دنیا میں بھی حاصل کرنی ہے نہ کہ صرف وہاں ممکن ہے یہ دوسرا حدف کہہ دیں آپ برزخ کی زندگی انسان کو نصیب ہو شہدہ زندہ ہیں لیکن اصل حدف کربلا کا ہے لکا اللہ لکا اللہ اہم ترین خصوص یہ تھے کربلا کی کہ جو بھی امام نے کہا جو بھی ہم پہ قربان ہونا چاہتا ہے وہ لکا اللہ کا منتظر رہے لکا اللہ کا منتظر رہے بس ہر کوئی اپنے آمال کے اعتبار سے زندگی گزارے گا یہ برزخ کے لئے ہے اقاعد کے اعتبار سے لوگوں کو بحش ملیں گی جنت ملے گی یا بد لوگوں کو دوزخ دوزخ کے برزخ ہی ملے گا لیکن اہم حدف جو کربلا کا ہے اہم حدف جو ہے امام حسین پہنچانا چاہ رہے تھے خود بھی پہنچنا چاہ رہے تھے اولاد اور اصحاب کو پہنچانا چاہ رہے تھے وہ لکا اللہ ہے جو جس کا بھی وطن لکا اللہ ہے فَلْ يَرْحَلْ مَعْنَا وہ میرے ساتھ مکہ سے نکلے امام نے مکہ میں جو آخری خطاب کیا آخری جملے امام کے یہ ہیں انشاءاللہ ہم صبح چلیں گے جو بھی جس کا وطن لکا اللہ ہے بس لکا اللہ کے لئے یہ پاکیزہ زندگی پہلے ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے پہلے زندگی ہونی چاہیے بس نحضت حسینی آمادہ کرتی ہے لکا اللہ کے لئے اگر ہم مجالس میں لکا اللہ تک نہ پہنچائیں مقصد امام حسین تک نہ پہنچائیں ہماری ازاداری ہمارا گم لکا اللہ تک نہ پہنچائیں پھر فائدہ کیا ہوا فائدہ یہ ہے کہ لکا اللہ تک پہنچائیں ایک اہم ترین فائدہ ہے بس نحضت حسینی کی تفسیر رسول خدا اور امام علی علیہ السلام کی سیرت سیاشنہی کے بغیر ناممکن یعنی پہلے سیرت رسول خدا کو سمجھو پہلے امام علی کی سیرت کو سمجھو اس کے بعد نحضت حسینی کو سمجھو ایک اہم ترین نقطہ ہے کس نے فرمایا امام حسین نے خود تو فرمایا اصیر اب سیرت جدی میں سیرت اپنے نانا اپنے جد کی سیرت پر چل رہا ہوں جسے معلومی نہ ہو کہ امام حسین کے جد کی سیرت کیا ہے وہ کربلا کے پیغام کو کہاں کہاں سے سمجھے گا جسے معلومی نہ ہو کہ علی ابن ابی طالب کی سیرت کیا ہے وہ مخالف امام حسین ہوگا پس انسان کامل یعنی امام حسین رسول خدا کی جان ہے علی علیہ السلام کی جان ہے نفس نفس رسول ہے امام حسین نفس علی ہے پس امام حسین علیہ السلام ایک اور اہم چیز ایک غلط چیز جو ہمارے ہاں رائج ہے وہ یہ ہے کہ زاکرین اور علماء کہتے ہیں کہ اگر تمہیں رونا نہیں آرہا تو تم اپنے گموں کو یاد کر کے رو الٹ ہی آئمہ کے پیغام کے مخالف یہ پیغام ہاں جی کیا پیغام دیا امام حسین علیہ السلام نے آخری پیغام جو جناب سکینہ سلام علیہ السلام کو دیا وہ یہ تھا لوگوں سے کہو سمئے تم بغریب اگر تم سب کسی گریب کی داستان سنو او شہید یا کسی شہید کی داستان سنو فندبونی مجھ پہ گریہ کر یعنی چاہے یہ تکلیف اور زحمت تمہیں مل رہی ہے چاہے تمہارا کوئی رشتہ دار مر رہا ہے لیکن یہ داستان سن کے یہ شہادت سن کے یاد مجھے کرو ہر جگہ یاد مجھے کرو یہ کتنا بڑا محرم کا پیغام امام فرما رہا ہے سکینہ سلام علیہ کے ذریعے پیغام دے رہا ہے کہ ہر تکلیف میں ہر حادثے میں ہر تلق حادثے میں میری مظلومیت پہ گریہ کرو مجھے یاد کرو یہ اصلِ کلی ہے یعنی ہر تلق اور ناغوار حادثے میں گریہ کے سوے کرنا ہے اور ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اپنے گموں کو یاد کر کے رویا کرو تحجب بالکل برعکس فندبونی فندبونی گریہ کرو گریہ کرو بس ہر تلق اور ناغوار حادثے میں امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرنا آٹھ محرم حسینی کھیموں میں پانی کا کہت پانی کا کہت تھا اس دن امام کے ایک صحابی یزید ابن حسین حمدانی امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے کے عمر ابن سعج سے گفتگو کرنے گئے عمر ابن سعج سے یزید ابن حسین حمدانی کے گہرے تعلقات تھے دوستی ہمارے لئے پیغام ہے ان ذاکروں کے لئے پیغام ہے ان علماء کے لئے پیغام ہے کہ محرم ہمیں سکھاتا ہے کہ کبھی بھی نہ حق گفتگو نہیں کرنی حق سے ہٹنا نہیں کتنے مشکل کتنے مشکل دور ہی کیوں نہ آئے کتنے بڑی کمیٹی کا ممبر یا مجلس کرانے والا تعلقات آپ سے مضبوطی کیوں نہ ہو لیکن آپ حق کہنے سے کبھی خوف نہ کھیں حق کہنے سے کبھی خوف نہ حق بیان کرنے سے کبھی خوف نہ کھیں یزید ابن حسین حمدانی امام کی جب ملی تو سلام کیے بغیر عمر ابن سعج کے پاس آگئے عمر ابن سعج نے کہا اے حمدانی مرد کس چیز نے تمہیں مجھے سلام کرنے سے روکا ہے مگر میں مسلمان نہیں ہوں انہوں نے کہا اگر تم خود کو مسلمان کھال کرتے ہو تو اس کے باوجود کیوں اطرت پیغمبر پر پانی بند کیا ہوا کہتے ہو خود کو کہ میں مسلمان ہوں لیکن اطرت پیغمبر پر پانی بند کیا ہوا اولاد پیغمبر پر پانی بند کیا ہوا ہے ان کے قتل قتل کا ارادہ مضبوط رکھتے ہو مضبوط ان کے قتل کا ارادہ رکھتے ہو فراد کا پانی جو حیوانات کے لیے کھلا ہے ان پاکیزہ حضرات کے لیے بند ہے کیسے تم مسلمان ہو کیسے میں تم پہ سلام کروں وہ دوست یزید ابن حسین حمدانی کا دوست دشمن میں بدل گیا کس وجہ سے زیارت جامعہ قبیرہ کی مطابقت ایسے ہوتی ہے کہ اے محمد اور عالم سلم لمن سالم حرب لمن حرب زیارت آشور بھی یہ وہ دوست جو کل میرا دوست تھا اے حسین ظاہر ہو گیا کہ آج تمہارا دشمن ہے میرا بھی دشمن ہے میں کبھی سلام نہ کروں اسے یہ کربلا ہمیں سکھاتی یہ زیارت آشورہ ہمیں سکھاتی یہ زیارت جامعہ قبیرہ ہمیں سکھاتی اس فرات کا پانی جو حیوانات کے لئے کھلا ہے ان پاکیزہ حضرات کے لئے بند ہے عمر بن سعید نے اپنا سر نیچے کیا اور کہا اے حمدانی میں جانتا ہوں کہ اس خاندان کو عذیت دینا حرام میں حساس موقع پہ پہنچ چکا ہوں میں نہیں جانتا کہ میں کیا کروں حمدانی نے کہا کہ جانتے ہو کہ خود ہو کہ حسین کو خاندان رسول کو عذیت دینا حرام ہے پھر جانتے بھی نہیں ہو کہ کیا کروں تم جانتے ہو کہتے ہیں ہاں کہتا ہے عمر بن سعید کیا حکومت رہے کی حکومت کو رہا کروں رہے کی حکومت کو رہا کروں حکومت لینے کے لئے بڑی بیتابی ہے بیتاب ہوں میں یا امام حسین کو قتل کروں یا حکومت رہے نہ لوں حالانکہ جانتا ہوں کہ اس کام کا نتیجہ حسین کے قتل کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے اے حمدانی مرد رہے کی حکومت میری آنکھوں کی تھندک اے حمدانی مرد رہے کی حکومت میری آنکھوں کی تھندک میں کیسے اس کو رہا کروں یہ جب حالات دیکھے یزید ابن حسین حمدانی نے امام حسین کی طرف پلٹے اور کہا عمر ابن سعد اب راضی ہو گیا ہے کہ آپ کو حکومت رہے کی حکومت کی لالچ میں قتل کر دو یہ ایک کردار ہے یزید ابن حسین حمدانی کا کہ اس کٹھن موقع پہ وہ دوست دشمن بن گیا مطابقت ہو گئی ان کی زیارت جامعہ قبیرہ کے اور زیارت آشورہ کیونکہ یہ یزید خلیفہ رسول امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خلافت حرام ہے آل ابی صفیان کے لئے کیونکہ خلیفہ مستخلف انہو کے نظام کو لاتا ہے مستخلف انہو کے نظام کو لاتا ہے اس کی باتیں کرتا ہے حالانکہ یہاں اس نے روم کی سلطنت بنائی ہوئی روم کی سلطنت بنائی ہوئی ہے جو خلیفہ ہو باتیں روم کی سلطنت کی کرے وہ گاسب ہے وہ گاسب ہے امام حسین علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ میں آیا ہوں تاکہ خلافت کے معنی کو آزاد کروں تاکہ میں بتاؤں کہ خلیفہ اور امام وہ ہے جو عادل ہے خلیفہ اور امام وہ ہے جو عادل ہے قرآن رضا کے لیے خواہشات پہ کنٹرول کرنے والا ہے تاکہ یہ کوئی نہ کہے انسان خلیفہ ہے انسان خلیفہ ہے اور دین کوئی نہیں یہ آکھ بنو امیہ نے کہا انسان خلیفہ ہے لیکن دین کوئی نہیں دین کوئی نہیں ہے بلکہ سلطنت ہے بس روشن ہوا کہ امام حسین علیہ سلام عقلوں کو نور بخشنے والے تھے عقلوں کو نور بخشنے والے تھے نہزت حسین یعنی عقلوں کو نور فرام کرنے والی تحریک نور فرام کرنے والی تحریک پس ہمارا گریہ اس لیے ہو تاکہ ہماری عقلیں روشن ہو جائے منیاد گریہ کی عقل روشن ہونے کے لیے عقل سولانے کے لیے نہیں ہے گریہ عقل کو روشن کرنے کے لیے وجہ کیا ہے کہ ہم عمر بڑھتی ہے تو عقل ہونے کے بجائے کن ذہن ہوتے جاتے ہیں وجہ یہ ہے کہ گریہ ہمارا عقل روشن کرنے کے لیے تھے ہے ہی نہیں جتنا ہم گریہ کرتے ہیں اور کوئی گریہ کرتا ہے لیکن یہ گریہ عقل روشن کرنے کے لیے ہو تو دن بہ دن ترقی ہوتی جاتی انسان کی عقلی لحاظ انسان جوان ہوتا جاتا ہے یعنی کربلا عزاداری انسان کو معنوی لحاظ سے نوجوان بناتی ہے نوجوان بناتی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں خدا بند عالم نے رسول خدا کو کوثر عطا کیا انا آتینا کل کوثر بس امام حسین کا وجود رسول خدا کو حدیعہ ہوا ہے حدیعہ ہوا ہے امام حسین فرماتے ہیں کہ میں اپنے جد کی سیرت پہ چل سے پہلے آمادہ ہو سیرت رسول خدا بس امام حسین علیہ سلام کربلا کے کوثر ہیں کوثر کربلا ہیں ان کے کردار سے دشمن مایوس ہوا ان کے کردار سے دشمن مایوس ہوا کوثر صرف ایک نہیں کوثر کے بڑے مسادیق ہیں انا آتینا کل کوثر میں جناب زہرہ اور اولاد زہرہ بھی ہیں کہ دشمن مایوس ہوا اس میں کردار امام علی بھی ہے کردار امام حسن بھی ہے کردار امام حسین بھی ہے تمام امام کا کردار ہے بس دشمن مایوس ہوا ہے کوثر کربلا سے کوثر کربلا سے دشمن مایوس ہوا اور کوثر کربلا نے دشمن کو مایوسی دی کہ وہ نمائندہ جو بھیجا گیا کوفے سے تاکہ شام میں خبر دے شام میں بتائے کہ یہ کافلہ لٹا ہوا کافلہ کوفے جا کے پہنچا ہے اور جب یہ خبر دے رہا تھا ملعون یزید کو خبر دے رہا تھا تو یزید نے دیکھا کہ حالات خبر دینے والے کے خوشی کے نہیں ہیں تاثرات خوشی کے نہیں ہیں زبان خوشی کی نہیں ہیں بیان کرنے کا انداز خوشی کا نہیں ہے کہا کہ کیا وجہ ہے خبر خوشی کی دے رہے ہو لیکن چہرہ تمہارا اترا ہوا ہے بس یہ کردار مایوسی والا تھا دشمن کا کہا کہ بھرپور کوشش کی کہ یہ لشکر ان کے لشکر پہ پانی بند کیا کھانا بند کیا کیت کیا آگ لگائی کھیموں کو ان کے نوجوانوں کو قتل کیا ان کے جوانوں کو قتل کیا ان کے بچوں کو قتل کیا ان کے بوڑوں کو قتل کیا لیکن مایوسی ان کے اندر سے نظر نہیں آئی وہ مایوسی جو شکر سکوردہ ہے موجزہ ہے کربلا کربلا کسر ہے دشمن کی مایوسی ہے آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے خطبے امام حسین علیہ السلام کے دعوت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سب مایوس کرنے والی تھی دشمن پس کربلا یعنی مایوسی سے ہٹنا خدا سے دعا ہے کہ ہمیں کربلا پہ عمل کرنے کی توفیق صل اللہ علیہ محمد اہل بیت تیب صل اللہ علیہ محمد